اسلام علیکم my youtube family کیا حال چال ہیں اب سب لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو جی آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے لگے ہیں بڑی ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی آم نارملی یہ گھر پہ نہیں منتی ہے تو میں بھی نہیں بناتی تھی لیکن میں بھی فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے کہ جو پیچھے گھزر چکے ہیں وہ بی بی پوٹیٹوز تھے اور وہ میں نے آلریڈی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اب میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا آئل یہ میں نے زیادہ لے لیا تھا بسے تھوڑا سا آئل ڈانا اس سے کم رکھے گا کیونکہ میں نے بھی فرس ٹائم منایا تھا اس لیے جو مجھ سے غلطی ہوئی ہیں یہاں پہ وہ آپ لوگ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے نا ایکسپیئرینس سے ہو گیا ہمیں تو اب آپ جو ہے وہ نا غلطی کیجئے گا اچھا جی تھوڑا سا زیرہ ڈالا جب زیرہ ذرا تھوڑا سا کھٹ پٹ کرے تو اس میں تھوڑا سا چاپ ہوا وہ آپ نے لہسن ڈالنا جو کہ میں بھول گئی تھی کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں جو کہ انسان سے ہوتی ہیں اور پھر انسان غلطیوں سے تو سیکھتا ہے تو ہم سب بھی غلطیوں کے پتلے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں معاف کر دیجئے گا خیر اس کے بعد آپ یہ چھوٹی چھوٹی سے ملیں کہیں سے بی بی پوٹیٹوس تو اٹھا لیا کریں یہ فالتو نہیں ہوتے یہ بھی بڑے اچھے بنتے ہیں اس کی ایک ڈیفرنٹ سیرہ سے بھی بن جاتی ہے سو دیٹ ہم نے جو ہے وہ اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے فرائے کرتے رہیں گے اس کے اندر مسالے جو ہے وہ بہت زیادہ بنی جانے ویسے تو سارے ہی مسالے جانے صرف لیسن جو ہے وہ آپ نے چاپٹ ڈالنا ہے ادرک نہیں ڈالتا ہے اس کے اندر نہ ڈالیے گا اس کے بعد ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے فرائے ہم نے اس کو اس حد تک کرنا ہے کہ جی یہ تھوڑے سے لائٹ ڈراؤن ہو جائے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اس کی ٹپ بھی بتاتی ہوں جو کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کم لوگ جانتے ہوں گے تو یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک بتاتی ہوں بتاتی ہوں یہ بعد میں بتاؤں گی کہ اس یہ والے جو سکن والے جو پٹیٹوز ہیں اس کا ہم نے چھلکا نہیں ہوتا رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بڑا جو لوگ موٹے ہیں ان کے لئے فائدہ مند چیز ہیں تو بتاتے ہیں انجوائی بھی کیجئے گا اور مطلب موٹے بھی نہ ہوئیے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ڈالا جی یہ نمک ڈال دیا کالی میش ڈال دی اور یہ ہم نے سکھا دنیا ڈال دیا سکھا دنیا پر پاودر والا ڈالنا ہے ٹھیک ہے چاٹ مسالہ بھی ڈالیے گا وہ آپ بلکل کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جو ڈائے والے پاودر میں مسالہ جاتا ہے جو ڈلنے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ ہم نے دادڑی بھی ٹھیک ہے کرشٹ چلی ڈالنی ہے سرخ والی ٹھیک ہے اور یہ اتنی کو خاص مطلب مرچی تو خیر مجھے تو خیر نہیں تھی لگی اگر کسی کو اس مرچی سے تھوڑا سا مسئلہ ہوئے دوسری پاودر والی پا لاؤ کی فرق بند ہے مرچی مرچی ہے نا وہ والی ڈالو یہ نہ ڈالو کیونکہ یہ نقصان دے بھی کافی ہوتی ہے اپنے کھانوں میں جو لوگ بھی زیادہ یہ والی مرچی استعمال کرتے ہیں ان کو اکثر اور بیشتر جو ہے وہ میدے کا السر ہو جاتا ہے تو جن کو میدے کا السر ہے یا کچھ اس طرح سے پرابلمز ہیں تو یہ والی مرچی بالکل بھی use نہیں کریں اوکے تو اب آپ جو ہے وہ آگی واہ جی واہ یہ آگی ہمارے سامنے بروکلی تو بروکلی کو ہم نے کیا کیا تھا بروکلی کو ہم نے کٹ کر لیا تھا جیسے گو بھی کٹ کرتے ہیں یہ اس کی بہنی ہے ٹھیک ہے پیاری پیاری گرین گرین والی اس کو آپ نے تھوڑا سا بلانچ کر لینا یعنی کہ پانی بول کر کے اس کے اندر تھوڑی در کے لیے ڈالنا ہے اور پھر اس کو دو تین لٹ کے لیے رکھ کے اور باہر نکال لینا ہے اس کا اتنا ہی کام تھا لو جی ادھر ہمارے تو ہو گئے ہیں ریڈی پٹیٹو بی بی پٹیٹو ٹھیک ہے جی بی بی پٹیٹو جدھو تاڑے ریڈی ہو جانتے پھر تو سیکھی کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے دا ہائے ہائے میں ایک بات بتانا بھول گی اس میں لیمن جوس لازمی ڈالنا ہے آپ نے یہ آپ نے نہیں بھولنا اوکے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے تھوڑا سا کھٹا کھٹا کرنا ہے آپ چاہے تو اس کے اندر املی کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اس پر یور ٹیسٹ اس پر یور فرنیلٹیاں جو بھی مار نہیں ہو تو اسی مار سکتے ہو آپ پڑے حساب دینا چاہیے تو اسی مار نہیں آجا گئے تو اس کے بعد ہم اس کو دیں گے نکال اور جو اس کا باقی کا جو مسالہ ہے اس کے اندر تھوڑی سی ہم اس کو جو ہماری بروکلی بہن ہے گوبی کی بہن اس کو ہم اس کے اندر کر لیں گے کچھ بھی اس یعنی کہ اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے علیدہ سے ایک سبزی بن سکتے بروکلی کے ساتھ بہت ساری سبزیاں بن دیں اور اگر آپ کو بروکلی کے فوائد نہیں پتا تو چلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو وہ بات بتا دیتی ہوں کہ جس سے یہ جو سکن والے آلو ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ موٹے نہیں ہوتے بھائی آلو شالو کھاؤ موٹے نہیں ہو گئے لیکن میرے ساتھ ایک پرابلم ہو گئے تھا دو جی میں بھولی نہیں تھی میں نے ڈالا تھا یہاں پہ یہ لیمن جیوس بھی میں نے ڈال دیا تھا تو اس کے ساتھ بڑے مزے کے کھٹے کھٹے سے بن جاتے ہیں تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا تھا یہ والا جو کیا کہتے ہیں آلو سکن والا کھانے کے پیٹ میں درد ہونی شروع ہو گی تھی لیکن کوئی ایس ایس میں پرابلم نہیں ہوتا کہ میں بیمار پڑ گئی تھی نہیں وہ ہلکا سا وہ آپ کا پیٹ ہی ساف کرتا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو لیکن اس کو اس طرح سے کھانے سے بندہ موٹا نہیں ہوتا جی یہ آپ کے لیے ایک ٹپ تھی جو کہ بہت ضروری تھی آپ کو بتانی کہ سکن والے آلو کھانے سے بندہ موٹا نہیں ہوتا جی اس کو پکڑیں اور اپنی کوپی پہ کر لیں نوٹ کہ سکن والے آلو کھانے سے آپ موٹے نہیں ہوتے میری طرح سے گرنٹی ہے یہ کر کے دیکھ لیں اب ہم کیا کریں گے یہ پیارے پیارے نننے مننے بچوں کو بیبی پٹیٹوز کو نکالیں گے ڈش میں ڈش ڈش مجھ سے بہت زیادہ ڈل گیا تھا اور میرے ہزبن نے کہا تھا کہ تم نے آئل بہت زیادہ ڈال دیا ہے میں نے کہا ہزبن جی معافی دے دیو نیکس ٹائم کٹ کر لیں گے تو پھر میں نے کر لیا تھا اس کو کم جی ٹھیک ہے جی اب کیا ہم نے کیا کہ یہ جو مسالہ جات ہے وہ ہم ضائع تو نہیں کرنا نہیں مطلب ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دے رزق نو ازت کری دی ہے قدر کری دی ہے رزق دی رزق کمانا بڑا مشکل ہے آج کل دے زمانے چھے بڑا مہنگا ہو گیا سب کچھ خیر بہرحال اس کو بھی ہلکا سا آپ نے اس کے اندر سوتے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہلکی پلکی سی جو بھی نمک مرچی کٹائی آ جائے اور اس کو بھی اس کے بعد نکال کے تو آپ نے باہر رکھ لینا ہے اور سرف کر دینا ہے بس اتنا سا ہی کام ہے اس کے اندر کوئی خاص کام نہیں ہے لیکن بروکلی کے لیے میں آپ کو جو آپ سن لیجئے اچھا جی یہ ایک تو شوگر کے لیے بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا خون بڑھاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ویٹامین سی ہوتا ہے آپ کو گورا چٹا بھی کرتی ہے ویٹامین سی آپ کو پتا ہے نا کہ کتنا اچھا ہے آپ کے جو ہے وہ کھانا حضم کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتی ہے بسیکلی بروکلی بہت دلیشیس اور فائدہ مند ہے اچھا اٹ کے ہو گئے ہیں جی کلپ ہمارے گم تو آپ اسی کو بیئر کیجئے اس طرح سے بنانا ہے ڈی شاوٹ جیسے چاہے مرضی کیجئے یا سے ذرا پلیز لائک کومنٹ سبسکرائب لازمہ جا دیجئے گا ابھی جو ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا this is me Arooj signing off take care Allah Hafiz